چھپا کے رکھنا بچا کے رکھنا نظر کو اپنی سنبھال کے رکھنا میری وفا پہ یقین ہے مجھ کو میری وفا پہ یقین رکھنا چاہے کتنی بھی ہو دوری ہو کوئی بھی مجبوری تیرے لیے سارا جہاں چاہے دشمن بن جائے چاہے جس شہر بھی جائے چاہے جس ملک بھی جائے میں ہی مہی وال ہوں تیرا سونیے تو میری گل سون جا Another member of the Dream Team of 1997 and a very famous one that is, this is Sajjad Ali Sajjad صاحب اتنے سالوں سے آپ آتے رہے ہیں and آپ کی inspirations آپ میزک میں کیوں شروع ہوئے یہ ذرا ہمیں بتائے میزک میں کیوں شروع ہوئے اور انسپریشن یہ دو دو کسٹنز ہیں پہلا کسٹنس کا انسر یہ ہے کہ میزک میں کیوں شروع ہوئے تو مجھے بھی نہیں پتا بکاز میں گاتا ہوں بچ پن سے اور مجھے پتا تھا کہ میں میں ایک پروفیشنل سنگر بننا ہے مجھے کبھی یہ نہیں پتا تھا کہ میں انجنیر بنوں گا پالٹ ڈاکٹر مجھے پتا تھا کہ میں نے سنگر بننا ہے تو میں سنگر بن گیا اللہ کا شکر ہے کہ جیسا سوچا ویسا ہو گیا اور آپ کی انسپریشنز انسپریشنز دیکھئے میری کو خاص اس طرح کی انسپریشنز نہیں ہے جو سکولز ہیں میزک کے یا ووکلز کے آپ کے ہلے وہ میری انسپریشنز ہیں سال کے طور پر جو کلاسیکل ووکلز ہمارے ایشن کلاسیکل ہیں ان سے میں کافی انسپائر ہوں اور وہ بیس ہیں ہماری میوزک کی تو اس سے انسپائر ہوئے بغیر اگر میں سوچوں کہ کچھ میوزک کروں اپنے دیسی میوزک کروں تو میرا نہیں خیال کہ میں اس میں کچھ زیادہ اور اوہہہہہہہ ہے جو سالے تو میرا مانقお願い ہوں اپنے کلاسیکل مجھے انسپارڈ میں کالسیکل مجھے اپنا نام گزر چکے پسہلی سا دیل جیسے ارستاد بڑا غلام علی خان صاحب اتتاد بڑا کتالی خان صاحب تو اس طرح سے میں کلاسیکل مجھے مگر آپ اپنے مجھے بیسٹرن بھی انکلوڈ کرتے ہیں دیکھیں اگر ڈرمز بجھ رہے ہیں بیس گٹار بجھ رہے ہیں لیل گٹار بجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے موسیق ارنجمنٹس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں باقی میری ملوڈیز جو ہیں وہ ہمیشہ بہت ایسٹن ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسٹن ملوڈیز کیونکہ ہماری جو ٹیرٹری ہے اسی پاکستان جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہم ایک آرٹسٹ اسٹیبلش ہوتے ہیں اس وقت جب ہم پاکستان سے ریلیٹ کرتے ہوئے وہاں کے کلچر سے ریلیٹ کرتے ہوئے وہاں کے میوزک جیسا میوزک کچھ بنائیں تو وہاں کے لوگ سنیں گے اس کے بعد آپ فیوز کرتے رہے ہیں اپنی چیزوں کو تو لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر ایک دم بالکل ہی میں کوئی اور ایک رنگ لے کے آؤں اگر تو میں نے نیک خیال سی ابھی ہمارے جو بینڈ ہیں بہت اچھے بینڈ ہیں وائیڈل سائن جنون آواز یہ ان کا بھی میوزک ویسٹن ویسٹنائز میوزک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے جو گانے مشہور ہیں وہ سب دیسی گورے رنگ کا زمانہ ساملی سلونی محبوبہ اور اسی طرح جنون کے گانے ہیں اسی طرح آواز کے گانے ہیں وطن کہانی اور اس طرح کے تو وہ ایسٹن میلیڈیز ہیں اور ایسٹن میلیڈی میں سمجھتا ہوں اس میں اتنی ہی زیادہ گنجائش ہے کہ آپ بہت نیا 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 کام کر سکتے ہیں اس کے اندر اور میوزک ویڈیوز وہ بھی میرے خیال سے کچھ ویسٹن کانسپٹ ہے جسے ہم نے ایکسپٹ کیا ہے پاکستان میں اور انڈیا میں تو اس فلوسفی کو ہم کیسے جوڑتے ہیں دیکھیں میوزک ویڈیوز جو ہیں پاکستان میں شروع کیا میں نے میرا پہلا گانا آیا تھا بے بیا جس کا ویڈیو میں نے خود ڈریکٹ کیا تھا وہ پہلا ویڈیو تھا پاکستان جس کے بعد ویڈیوز کا ٹرینڈ چل پڑا کہ میوزک ویڈیوز بھی ہونے چاہیے اس سے پہلے میوزک ویڈیوز نہیں آتے تھے تو یہ بھی ٹرینڈ یہ بھی سہرہ میرے ہی سر جاتا ہے کہ میوزک ویڈیوز میں نے شروع کیا اب وہ ویسٹن ہے اس لئے ویسٹن آپ کو کہہ رہے ہیں کی کیونکہ پہلے ویسٹ میں شروع ہوا تھا یہ کام اس لئے ویسٹن ہو گئے باقی یہ کہ ٹکنیک یا ٹکنالوجیز ہیں چیز ویسٹن یا اسٹن نہیں ہوتی اس کو یوزک کیا گیا وہ دیکھا جاتا ہے زیادہ آپ کا بہت ہی مشہور گانا چیف صاحب جس سے اب ایک فلم بھی بنی ہے چیف صاحب نام کی تو آپ اس کی کہانی بتائیں کہ یہ گانے سے یہ فلم کے تار کیسے جڑے جاوید شیخ ہے ہم بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو جب یہ گانا بہت پہلے ہو گیا تو انہوں نے کہا آکے کہ ہمیں یہ گانا بھی چاہیے فلم کے لئے اور یہ ٹائٹل بھی چاہیے تو اب ان سے کوئی پروفیشنل ڈیل نہیں اس میں ہوا ہوا تو ٹھیک ہے فینج ہم نے ان کو ٹائٹل بھی دیا جبکہ کوپی ڈائٹس ہمارے پاس تھے اس کے اور گانا بھی دیا اس میں کوئی وہ نہیں تھا وہ فلم سوپر ہٹ فلم تھی اس سے پہلے میرا ایک گانا ایک فلم میں آیا تھا بی بیا وہ فلم بھی بلاگ بسر تھی ہاتھی میرا ساتھی اس میں بی بیا آیا تھا اب میری اپنی ایک فلم آ رہی جو کہ میں نے خود ڈریکٹ کی اس میں بھی کچھ نئے گانے ہیں میں نے آل بم میرا آ رہا ہے اور آل بم کے گانے اور اس میں انشاءاللہ لوگوں کو یہ فیل ہوگا کہ پاکستانی فلم سے بہت ہٹ کے میزک اس میں سننے کو ملے گا آپ نے گانے سے شروع کیا میوزک ویڈیوز بھی انٹرڈیوز کیے اب آپ فلم جو ڈریکٹ کر رہے اس میں آپ ینگ جنریشن کو کیا دکھا رہے ہیں ینگ جنریشن کو میں بڑی اچھی چیزیں دکھا رہا ہوں سنسر بورڈ اپروف کرے گی بلکل بلکل ایکچلی ہماری فلم ایسی ہوگی کہ جو جنرل پبلک کے لیے ہوگی آپ فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور ممالک کے فلمیں آتی ہیں تو وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ہم میں ابھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں لیکن پاکستانی فلموں کا ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پولیسیز ہیں سنسر کی یہ ٹھیک ہے میرا خیال ہے کیونکہ ہم سب کچھ آئے کہ ملکے بھی بیٹھ کے کوئی فلم انجوائے کر سکے اور اچھی طرح سے دیکھ سکے اگر ہم یہاں کے حساب سے دیکھیں تو پھر تو کچھ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں پاکستانی ہیں تو کم از کم اپنی فلم کو ہم جو ہماری فلم بنی ہے اس کو تو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اب انگلیش فلم کی ہماری کیا ذمہ داری جو فلم ہولیوٹ میں بنتی ہے اس کے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کیسی بنتی ہے اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے انڈیا فلم کے لیے بہت مشہور ہے اور پاکستان اپنی دراماز اور سیریلز کی وجہ سے بہت ہی پاپیلر ہے آپ ایسا ینگ ڈریکٹر پاکستان کے فلم کو کیا ریٹ کریں اچھا دیکھیں پاکستانی فلم کو ریٹ کرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے انڈیا فلم کے ساتھ چونکہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں وہ اس طرح نہیں ہو جاتا بجٹ سب سے پہلے ایکسپوزر ان کی جو دسٹیبیشن ہے ان کا جو نیٹ ورک ہے ان کا جو سرکٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک فلم ایک ہفتے لگے صرف پورے انڈیا میں تو وہ اپنی کاؤس دے جاتی ہے چونکہ انڈیا بہت بڑا ہے پاکستان اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی جگہ ہے کم پپلیشن ہے کم رکبہ ہے اس حساب سے پاکستان میں فلمیں اگر چل جاتی ہیں اور بن جاتی ہیں اور جو بجٹ پاکستانی فلم کا ہوتا ہے وہ اس میں میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کوئی بھی لوگ جہاں فلم بنا سکتے اتنے کم بجٹ میں بن جاتی ہے وہاں فلم اور ابھی ہمارے ہاں ٹکنالوجی بھی زیادہ نہیں آسا ہے کہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس کام میں ریٹانز اتنے زیادہ ابھی نہیں ہیں کہ لوگ بڑی انویسمنٹس کریں نئے نئے کیمرز لے آئیں اب نیا کیمرہ جتنے میں آئے گا اتنے میں شاید تین فلمیں بن جائے تو کوئی اسٹیپ نہیں اٹھانا چاہ رہا ہوتا کہ اس کو پتا ہے کہ اس کی ریکوری کہیں سے نہیں ہوگی اب آہستہ آہستہ ہمارے ہاں ٹرینٹ بدل رہے ہیں پہلے فلم میں کم بجٹ کی بنتی تھی اب بڑھتی جا رہی ہیں پہلے تیس پینتیس لاکھ میں فلم بن جاتی تھی پچاس لاکھ میں بن لگی اب ستر لاکھ میں بنتی ہے اب ایک کروڑ میں بنے گی جیسے جیسے یہ بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ٹکنالوجی بھی آئے گی جب ہمارے پاس ایکول ٹکنالوجی ہو جائے گی تب ہم ریٹنگ کر سکے گئے ابھی نہیں کر سکتے تو حالی کی تو بات ہوگی اب فیوچر کی بات بتائیں آپ ڈریکشنز تو کری رہے ہیں آپ اپنے آلبنز کے بارے میں بتائیں اور کیا آپ فلمز میں کام بھی کرنا پسند کریں گے یہ جو میری فلم آرہی ہے از اڈریکٹر اس فلم کا نام ہے ایک اور لاب سٹوری اور اس میں میں ایک بھی کر رہا ہوں میرے ساتھ سلیم شیخ ہیں بہت این ہے پاکسان میں آج کرو نرمہ ہے نئی آٹسٹ ہے سارا خان ہے نئی آٹسٹ بہروز ہیں رنگیلہ صاحب ہیں اور دو آٹسٹ ہیں جن کو میں انٹریوز کر رہا ہے تین آٹسٹوں کو آمیر ازوی خاور اور پرویز تو ایک بڑی مختصر سی فلم ہے بڑی لائٹ سی جس میں کوئی ویلن نہیں ہے لاب سٹوری ہے کامیڈی ہے اس میں میں بھی ایکٹ کر رہا ہوں اور نیکسٹ بھی فلموں میں ایکٹ کرنے سے زیادہ میرا دھیان جو ہے وہ ڈریکشن میں ہے کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی ڈریکٹر تھا پہلے سے ہی ویڈیوز میں کر رہا ہوں پانچ سے آٹھ بلکہ آٹھ سال سے ڈریکٹ کر رہا ہوں تو اب فلم کی طرف میں آیا ہوں جب میں نے سمجھا کہ آ جانا چاہیے وانا میں بڑا ہو جاؤں گا تو صرف اتنی سی بات ہے کہ ڈریکشن میں میں اس لے آیا ہوں کہ میرے جیسے اور بھی لوگ آئیں گے جو تھوڑے بہت پڑے لکھے ہوں جن پڑے لکھے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جن کے باس ڈگرییاں ہوں پڑے لکھے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جن کے باس ایکسٹووجر ہو جنہیں پتہ ہو کہ کونسی چیز بے وکوفی کی ہے اور کونسی نہیں ہے کہ اگر گھاس پہ گاڑی رکے گی تو آواز نہیں آنی چاہیے بریکس کی اگر آوڈور شڑک پہ کھڑ کریں تو آواز ایکو میں نہیں آنی چاہیے نہیں آ سکتی اتنا تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے تو جیسے شان ابھی فلم ڈریکٹ کر رہے ہیں Guns and Roses مجھے اس فلم سے بہت امید ہے شان جو ڈریکٹ کر رہے ہیں خود اس میں ایک بھی کر رہے ہیں لیکن ایک تو وہ بہت فلموں میں کرتے ہیں دوسری فلموں سے آپ کو بہت ایسا فیل ہوگا کہ آپ اسے کہیں رکھ سکے کہیں پہ کمپیشن کر سکے اس کا اسی طرح میں بھی کر رہا ہوں اور کچھ لوگ ہیں جو بھی آئیں گے ہمیں دیکھ کے تو اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ آگے آگے اچھا اور آپ کے آبنوں کے بارے میں میری آبن بھی نہیں آرہی ہے ابھی اور اس فلم میں اس آبن کے گانے ہیں تو یہ بھی ایک چینج ہے کہ ہماری آبن کے گانے ہوتے ہیں وہ اب فلموں میں آئیں گے جیسے کہ جو فلم کا ایک ٹپیکل ساونڈ ہے ہم جو سنتے ہیں اس سے ذرا ہٹ کے ہے میوزک بہت کل ایک فیل ہے اس کا علاق سے اچھا بہت سارے فین ہیں آپ کی جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں مائمی اور اورلانڈو میں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے انتظار کریں اس وقت تک جب تک کہ ہم وہاں آ جائیں اور پاکستانی شو ہے چونکہ یہ تو کمز کم پاکستانی تو سب آئیں دیکھنے اور اچھی طرح سے شو دیکھیں انجوئے کریں اور جو لوگ اس طرح کی ٹیمز ہم بہت بڑے بڑے سٹیپس اٹھا رہے ہیں یہاں کے فنکشنز کے لیے جو ہم کانسٹس دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں اس میں ہمیں انکارش کریں ادواز یہ ہوگا کہ کچھ حرصے کے بعد بہت کم ہو جائیں گے لوگ آنے یہاں پر سپیشلی پاکستان سے یا جو نون آرٹسٹ ہے وہ ان کا آنا کم ہو جائے گا اب یہ ڈریم ٹیم ہے جو آئی ہے ڈریم ٹیم 97 انہوں نے نام رکھا اب ہمارے پرموٹرز نے اچھا ٹھیک ہے جی ڈریم ٹیم ہے لیکن ڈریم ٹیم صرف ہمارے لئے نہیں ہونی چاہیے کیا جو آڈینس ہمیں سننے آئے گی اس کے لئے بھی یہ ڈریم ٹیم ہے یا نہیں اب پاکستان کے بڑے نام ہیں اس میں مجھے نکال کے علیہ ایدر اس میں آواز اس میں شہزاد روئے ہیں اس میں ایک نئی آرٹسٹ ہیں عزمہ شاہ اس میں ہیں بہت ٹیلنٹیڈ میں ہوں اس میں اب ہم لوگ ہم ایسے لوگ ہیں جو صرف پاکستان میں اگر اکیلے کھڑے ہو جائے کہیں تو دس ہزار کا کراؤڈ آ جانا ہمارے سولو کانسٹ پر یہ نہیں ہے یہاں پہ ہم سارے مل کے کتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں یہ ہمیں یہاں آکے پتا چلتا ہے کبھی کبھی ہم ہرٹ بھی ہوتے ہیں یہاں پہ بھی ہمارے شوز پہ بیس بیس ہزار پچیس پچیس ہزار پچیس ہزار پچیس ہزار لوگ آنے جائیں ہیں چونکہ ہیں یہاں ایسا نہیں کہ یہاں لوگ نہیں ہیں لوگ تو ہیں تو اگر دوسرے شوز میں جاتے ہیں تو پھر ہمارے شوز میں بھی آکے دیکھیں سنیں انجوائے کریں کچھ زیادہ مہینگے ٹکٹ نہیں ہوتی ہے آپ نے گانا شروع کیا تب آپ بہت ہی ینگ تھے جو ینگ جنریشن ہے جن کے پاس کوئی سپنا ہے ایسے کہ میں بھی گانا چاہتا ہوں یا میں بھی گانا چاہتی ہوں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے دیکھیں جب ان کو مشورہ صرف اتنا سا ہے کہ جو بھی گانا تو ایک چیز ہیں گانے کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں شو بزنس میں یا آرٹ کوئی بھی آرٹ آپ لے لیں اس کے لیے ایک تو سکل ہونی بہت ضروری ہے گارڈ گفٹڈ پہلا مسئلہ ہی ہے اور اگر کم ہے یا نہیں ہے تو پھر بہت سیکھنا پڑے گا جن کے پاس ہے جو گارڈ گفٹڈ ہے ان کو بھی سیکھنا پڑے گا بغیر سیکھے اور نائٹ سٹار بننے کی جو خواہش ہے اس کو ذہن سے بالکل نکال دیں اس سے کچھ ہوتا نہیں لوگ مشہور ہو بھی جاتے ہیں گلائمر پہ ہیں صرف گلائمر پہ ہیں اپیرنس پہ پریزنٹیشن اچھی بنا لی لیکن سٹل جو گانا ہے اگر آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ووکلسٹ ہوں میں ایک سنگر ہوں تو آخر میں کبھی نہ کبھی آپ سے لوگ سنگنگ ہی ریکوائیڈ ہوگی آپ کی کہ آپ سنگنگ بھی تو کچھ سنائے آپ کو دیکھ لیا بہت دیکھ لیا اب اب گانا کیا گا رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی یہ ہو جائے گا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسو آج لگ رہا ہے بہت کچھ ہوا پہا دیکھنے ہاں گل کیا ہوتا ہے پرسو کیا ہوتا ہے تو اس لئے اس کام کو جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو سیکھنا پڑے گا بغیر سیکھے سٹار بن جانا جو ہے وہ ایک ٹکہ ہے اور ٹکے کی زیادہ ایج نہیں ہوتی بہت سارے ینگسٹرز آپ کے انتظار میں ہیں میامی اور ارلانڈو میں تو ہم امید رکھتے یا آپ کی ملاقات وہیں ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی اور بہت مزہ آئے گا سب لوگ آئیں انجوائے کریں ہمارے شوز کو اور اگر یہ شو کا رسپونس جیسا ہوگا اس کے حساب سے پھر ہم نیکسٹ شو بھی بنا کے لے کے آئیں گے وہ پھر سے کہیں زیادہ اور بہتر ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ